جو پاکستان میں بسنے والے بھی پنجابی ہیں وہ بھی کافی چاہتے تھے ان کو چاہتے ہیں بھی تو کس طرح وہ آپ کو پیار دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جتے بھی جانے ہیں لوگنا اپنی محبت بڑا اظہار کرتے نے لوگ سیلفییں لیندے نے ویڈیوز بنادے نے مطلب کہ کہنے نے پوچھ دینے کہ تھی سیدو موسیٰ والے دے کی لگ رہے ہو پائی جے اندے الگ طرح کی انڈیا کی اور پاکستان کے نفرت ایک چیز دکھائی جاتی ہے تو کبھی آپ کو محسوس ہوئے کہ آپ پبلک میں گئے ہیں کسی نے کوئی ایسا اظہار کی کہ یار یہ تو وہ ہندوستانی ہے اس کی طرح لگ رہے نہیں جی ابا ہمتے دلہ اچنا سیدو بھائی تھی بہت محبت ہے جیڑی کدھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اچھا آپ ظاہر ہے جب پبلک میں جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو لوگ سیدو موسیٰ والا سیدو موسیٰ والا کہہ کر بلاتے ہیں اور پیار بھی دیتے ہیں آپ کا اصل نام کیا ہے جی میرا اصل نام تھا ہے گا تصور علی ویسے سنگنگ فیلڈ دے ویچ شو بیس دے ویچ میرے دوستان نے میرا نام موسیٰ جڑینا مطلب کہ انہوں نے پکہ ہی کر دیتا ہے کہ بھائی تسی موسیٰ ہی نام لکھنا ہے اور ساڑا ایک گانا آ رہا ہے جیٹ برینڈ دے نام تو ان دے ویچ بھی میرا نام جڑینا وہ موسیٰ ہی آ رہا ہے دیکھو اللہ پاک جڑینا عزت بخش دے تھے اچھا کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ پبلک میں جاتے ہیں سکھ برادری تو ہے ہی ظاہر ہے جو پاکستان میں بسنے والے بھی پنجابی ہیں وہ بھی کافی چاہتے تھے ان کو چاہتے ہیں بھی تو کس طرح وہ آپ کو پیار دیتے ہیں بہت اچھا لگ دا ہے جتے بھی جانے ہیں لوگنا اپنی محبت آپ بڑا اظہار کرتے ہیں لوگ سیلفییں لیندے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں مطلب کہ کہندے نے پوچھ دینے کہ تھی تو سیدو موسیٰ والے دے کیلہ کرے ہو پائی جے اندے وہ پودا منڈا کی مطلب کہ ادنے سوال مطلب کہ لوگاں دی محبت ہے نا کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اپنی محبت دے بیچ بہت اچھا فیل ہوندہ ہے کہ لوگ جیڑے ہیں محبت اے سارا سیدو پائی دے گیٹ اپ دی وجہ تو ہے نہیں تے ایسی کی چیز اچھا بھائی سیدو موسیٰ والا تدارے سنگر تھے اور وہ ایسے سنگر تھے کہ دنیا بھارے میں ان کے مدعہ موجود ہیں تو آپ کیا کام کرتے ہیں میرا بھی سنگنگ دا ہی ہے شاک اور میں اپنے شاک نو لے کے نا محنت کر رہے ہاں ان کچھ دن پہلے ہی ساڈا ایک گانا جڑھا نا اندہا سی آڈیو کمپلیٹ کیتا ہے سیدو پائی جی دا مطلب کہ اسی بیچ انہوں نے لے کے آئے ہاں انہوں نے کچھ لینا اسی لکھیانے سیدو پائی تے میرے جوڑے فرینڈ ہے گے ایتھے بیٹھے نے پنجاب دے بیچ انہوں نے ساڈے رابطے جڑھے نا او میوزک دے فیلڈ دے ریلیٹڈ ہے گے اسی مطلب کہ گانا یا کوئی اددہ دی ویڈیوز وغیرہ ہاں پنجاب دے جڑھے سکھ برادری ہے گی انہوں نے مطلب کہ ساڈے میوزک دے صاحب نا او رابطے ہیں گے کہ اسی نا اونا دے کوئی بھی گالک کرنی کے پائی ہے گانا ہے گا ریلیز کرنا ہے کیونکہ میرے چھوٹے بائی دا ایک گانا او انڈیا تو ریلیز ہویا ہے اس دو بار مطلب کہ تو انہوں پتا ہے کہ چڑھ دے لیندے پنجاب دے فکاست اور سوشل میڈیا دے کوئی بھی خبرہ جڑیاں ہے گیاں او ٹکیاں چھوپیاں نہیں رہن دیاں گیاں تے ساڈی موزک فیلڈ ہے گی انشاءاللہ بھی وہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں گے اسی دو موسیبالا کی وجہ سے زیادہ تعلقات ہوں گے آپ ہاں جی بلکل اے اسے طرح یہ ہے کہ وہ محبت ہے انہوں نے کیونکہ ساڑھے یہ یوٹیوب تے ویڈیوز آن دیا رہی ہیں ٹک ٹاک بغیرہ یہ وہ تے ساڑھا نظام اس طرح ہے کہ ساڑھے رابطے انہوں نے نال اے میوزک فیلڈ نال ہینڈ اور ویسے تے سکھ برادری تے مسلمان برادری تے چڑھ دے لیندے پنجاب دے بیچ آپ سے سچ محبت ازل تو چل رہی اچھا اکثر ہم آئے ہمیں جو سکرینوں پے موویز میں دکھائ ایک چیز جاتا ہے ایک کرنا الگ طرح کی انڈیا کی اور پاکستان کے نفرت ایک چیز دکھائی جاتی ہے تو کبھی آپ کو محسوس ہوئے کہ آپ پبلک میں گئے ہیں کسی نے کوئی ایسا اظہار کی کہ یار یہ تو وہ ہندوستانی ہے اس کی طرح لگ رہے ہیں لیکن اسی قدی بھی سوچا ہے کہ کسی دی دل ازاری ساڑھے کوڑو نہ ہوئے اسی انہوں نے انہی محبت کرنے ہیں جنہاں کی اسی اپنے مسلمان بہنا پھائیاں نہ کرنے ہیں لیکن ساڑھے دلانچ اگر محبت ہے تو سکھ برادری خاص طور انہ دی دلانچ بھی پاکستان دی بہت زیادہ محبت ہے کیونکہ انہ دل دل پاکستان اچھ بیٹھا ہے بابا گروہ نانک جی ننکانہ صاحب اچھا جب میں آپ کے پاس یہاں پر رہے ہیں آپ نے وہ ایک ننکانہ صاحب کے بڑا دلچسپ قصہ ہمیں سنایا تو وہ تھوڑا سا آپ بتائیں کیا واقع ہوا کیسے آپ گئے ننکانہ صاحب ہاں جی پچھلے دن اچھ گئے میرا گیٹ اپ تھی تو میں ننکانہ صاحب کے ویڈیوز سلسلے دے ویچ سانوں کام سے تھوڑا جمع ہے تو میرا بائی چھوٹا جڑا او نال سی مطلب کہ میں نکلے ہاں باہر بزار رہے تو کام سے تھوڑا تو ایک ماں جی آئے نے سردارنی سے سکھ ہے گی سی انہوں نے مطلب کہ روک کے منہ دیکھا ہے دیکھنے تو بعد پھر وہ میرے کوڑا آئے نے منہ کیا دیکھنے تو تیری شکل جڑی آگی نا مطلب کہ سیدھو دنال مل دیا گی میں تیری دیکھ کے نہ دور ہوں ایک باری نیڑے آئیاں صرف تیری دیکھنے تو پھر انہوں نے میرے سیرتے پیار دیتا ہے انہوں نے اکھا دے ویچنا آنسو آگیا سی میں بھی مطلب کہ میں پریشان ہویا ہاں لیکن میں انہوں نے پھر پسلی دیتی ہے مطلب کہ اب ہم دے دل اچنا سی تو بھائی تھی بہت محبت ہے جڑی کدی بھی ختم نہیں ہو سکتی جو بھی ہویا انہوں نے بہت زیادتی ہوئی بہت زیادتی ہوئی اچھا آپ نے جب وہ زندہ تھے تو ملنے کی کبھی کوشش کی کہ ہندوستان جاؤں ان سے ملاقات ہو یا سوشل میڈیا پر کسی طرح ان سے رابطہ ہو ہاں جی ملن دی کوشش بڑی سی رابطہ کرن دی کوشش کیتی خود بھی لیکن خود رابطہ نہیں ہو سکے لیکن جو انہوں نے جانا نہ لے گی سینا انہوں نے دھرو میں اپنا میسیج انہوں نے تک ضرور پہنچایا ہے اور انہوں نے بتایا نے کہا کہ چی بھائی تھا میسیج دے دیتا سیت انشاءاللہ اچھا جب ان کی ڈیت ہوئی اس کا آپ کو علم ہوا تو ظاہر ہے ایک رشتداری وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو آپ کا تعلق ہے ظاہر ہے آپ کو محبت مل رہی ہے ہر جگہ سے ان کے ہی وجہ سے تو کیسا محسوس کیا آپ جی محسوس کرندی کالتی ہے کہ بہت زیادہ وہ الفاظ نے تک حیث میں اتنا درد جہا ہے اس محسوس ہے میں چڑھ سنیای میں رَوضcation ن είنا یقین نہیں آیا کہ سر واقعی دنیا جو جب وہ زندہ تھے ل brutsoят پیار مل رہاں تو تب اور طرح کا پیار تھا ظاہر ہے اب جب آپ جاتے ہوں گے تو لوگ ذارے اموشنلی طور پر آپ کی ساتھ ٹیچ ہوتی ہوں بہت مشکل ہے پہلے پیار تھے ہونے پیار تھے بیچنا بہت فرق ہے گا پہلا صرف پیار سی ہونے اس پیار تھے بیچنا ایک کو درد والی آگیا ایک درد آگیا ایک لوگاں در دکھ آگیا ہے کہ وہ جدو ہونے مل دینا ہے پیار وہ پہلے نالو بھی زیادہ ہے لیکن وہ خود بھی بہت پریشانی ہوں دی اس چیز انہوں سنبھالنا بہت لوگ ایسے نگے جڑے نا مطلب کہ اپنی محبت دا اصحار اپنے آنسویں دی شکلیج کر دیں پھر ساڑے اکھا دے بچوں بھی آنسویں نکل دیں انہوں دی محبت دی کیوں گا اسی ہونا دے بہت بڑے فہنا تُسی دیکھ رہے ہوگے کسے دا روپ دھارنا کسے دا گیٹ اپ کرنا گیٹ اپ کر کے باہر نکلنا یہ بہت مشکل ہوں دا ہے لوگوں دے نظریں چھوئے گا کہ بہت آسان ہے سارتے اپنا پگڑی رکھ کے نہیں یہ بہت مشکل ہے مطلب کہ لوگوں دے بچ ایس طرح اپنا انسان دا جو اصل گیٹ اپ ہوندہ ہے وہ ختم ہو جاندہ ہے یہ صرف صدو بھائی دی محبت دی وجہ دو ہے کہ انہ دی محبت انہ سے سامنے لے کے نا اے گیٹ اپ کیتا ہے اور عوام دی دلہ چونہ دی محبت زندہ رکھن دی کوشش ہے اچھا سکھ برادری اور مسلمانوں کا جو آپس میں تعلق ہے آپس میں محبت ہیں وہ اب سے نہیں ہیں کئی سالوں سے چلا رہے ہیں اور بہت مثالیں بھی اس کی ہیں تو اگر آپ کے آخر میں پیغام دینا چاہے مسلمانوں اور سکھ برادری کو جو سرحد پار رہ رہے ہیں یا کوئی پاکستان میں مقیم ہے جی بلکل پیغام دے وچے میں کہنا چاہاں گا کہ ساڑھے اس پاکستان دے وچے ہر جیڑا بھی غیر مسلم ارتھے واسرے ہیں کوئی بھی ہے اندھے واسرے بہت عزت ہے اندھے مذہب دی ریسپیکٹ ہے اندھے ریسپیکٹ ہے اور اسی کوشش ہمیشہ اہی کیتی ہے کہ ساڑھے کلوکی سے دیل لزاری نہ ہوئے ساڑھے صرف مسلمانوں تھا کچھ لوگانے کچھ نیوز چینلز نے انہوں نے کچھ ایمیج اس طرح دا بنا کے سامنے پیش کیتا ہے کہ جن دی وجہ توں کچھ لوگ سانوں اس طرح دا نئی تصویر سامنے اپنے رکھ دے لیکن ساڑھے دیل ویچے بہت زیادہ محبت ہے خاص طور سکھ برادری سکھ کمیونٹی جیڑی ہے انہوں دی محبت ساڑھے دیل بہت زیادہ ہے اور چڑھدہ تلیندہ پنجاب ان دی محبت ازل تو چال رہی ہے یہ بس اللہ دی طرف ہوئی واقع ہوئے نہیں لیکن انہوں دی ویچے محبت جیڑی ہے او واقع نہیں ہوئی محبت اس طرح تاہیات زندہ رہے گی آپ کا بہت بہت شکریہ دی ناظرین یہ امرتہ صدو موسیٰ والا کہ ہم شکل تھے انہوں نے بہت پیاری بات کی ظاہر ہے ان کا یہی کانا تھا کہ جو سردیں ہیں وہ صرف ملکوں کے درمیان میں ہوتی ہیں لوگوں کے دلوں کے درمیان یا محبت کے درمیان کوئی سرد نہیں ہوتی اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد العزان کو دیجئے جزد اللہ نیکی بات